نمازکار دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ آسا کرتی ہوں بہت ہی اچھے ہوں گے تو پیچھے کا جو مندیر گلہ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈیپ گلہ آپ کو کیسے بنانا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے اس طریقے سے کپڑا آپ کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد دیکھئے اس طریقے سے آپ کو اسطر کو رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو پہلے جو نیچے اسطر کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو آپ کو رکھنا ہے جو بلاوش کا کپڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو اوپر سے آپ کو اسطر کو رکھے اس کے بعد یہاں سے آپ کو سلائی لگانی ہے تو یہاں سے دیکھئے آپ کو سلائی لگا کے بند کر لینا ہے سولڈر پہ کیونکہ جب اس طریقے سے آپ سلائی لگا لیتے ہیں تو آپ کا جو گلہ ہوتا ہے وہ کافی اچھے سے بیٹھ جاتا ہے اور اس طریقے کے کپڑوں میں آپ کو پہلے سلائی لگانا بہت جروری ہوتا ہے اگر آپ اچھے سیلائی لگا لیتے ہیں تو آپ کا گلہ بنانے میں بہت ہی آسان رہتا ہے اس طریقے سے آپ کو پہلے سیلائی لگا لینی ہے اپنے سولڈر پہ جہاں سے ہم سیلائی لگاتے ہیں کندے پہ وہاں سے آپ کو سیلائی لگانی ہے تو یہاں پہ آپ کو سیلائی لگانے کے بعد سیدھا آپ کو گلہ بنانا ہے تو گلے کو آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں کیسے بنا رہے ہوں تو آپ کو پورا پورا مطلب کپڑے کو اچھے سے کرتے رہنا ہے اور پھیلاتے رہنا ہے اچھے سے سیکھو مطلب ادھر ادھر سے کپڑے کو مطلب بٹوری نہ موڑے نہ تو اس لئے آپ کو ہمیسہ کپڑے کو اچھے سے دیکھیں اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں یہ ہماری گاؤں کی سیلائی ہے گاؤں میں ہم اس طریقے سے بلاوج کو سیلتے ہیں تو آپ لوگ کیسے سیلتے ہو کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو اسی طریقے سے ہم اپنا جو بلاوج ہے دوسروں کا بھی اپنا بھی خود ایسے سیلائی کرتے ہیں اب اس طریقے سے جب بھی آپ یہ ایسا گلہ بنائے تو یہاں پہ سوئی لائکے روک دیجئے اس طریقے سے روکنے سے جو اس کا کونہ ہوتا ہے وہ کافی اچھے سے نوکیلہ مطلب نوکیلی کی طرح بنتی ہے جس کے وجہ سے ہمارا گلہ جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اچھے سے اب اس کے بعد یہاں سے وہاں سیلانے کے بعد آپ کو ایک بار یہاں پر بھی سوئی کو کھڑی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر سے آپ کو گھومانا ہے کپڑے کو اس کے بعد پھر آپ کو اس طریقے سے اس طرف لے آنا ہے اب اس طریقے سے بعد پھر اس کے بعد آپ کو یہاں سے سیلائی کو لے آنی ہے اس کے بعد پھر سے آپ کو یہاں پر سوئی کو کھڑی کرنی ہے تو اس طریقے سے دیکھیں چاروں سائیڈ آپ کو آپ کو مطلب یہ کونہ تینوں کونے میں بنانا ہے تو یہ مندیر والا جو گلہ ہوتا ہے اس طریقے سے بنتا ہے اس طریقے سے آپ کو سلائی نکال دینی ہے اب باہر اب اس طریقے سے آپ کو سلائی لگانے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ کٹنگ کرنی ہے اس کی تو جب بھی آپ کوئی بھی گلہ بنائے تو پہلے اسطر کی کٹنگ کریں اس کے بعد کپڑے کی کٹنگ کریں اگر آپ پہلے کر لوگے تو آپ کا گلہ صحیح سے بن نہیں پائے گا اب یہاں پہ نیچے بھی ہم سلائی لگا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں بند گلہ بنانا ہے تو اس لئے یہاں پہ ہمیں اسطر وغیرہ ترپائی نہیں کرنی ہے تو اس لئے کیونکہ نیچے بلاؤج میں لیس لگانا ہے تو اس لئے جب بھی آپ کو لیس لگانا ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ نیچے کی سلائی لگا دیجئے تاکہ اسطر جب پلٹو گے تو آپ یہ اندر کے سائیڈ ہو جائے گا تو اس لئے آپ ہمیشہ اس طریقے سے کریں اگر آپ کو ترپائی والا بنانا ہے تو آپ یہاں پہ اسطر والا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو لگا کے آپ پلٹ کے ترپائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو سلائی لگانی ہے تو آپ اس طریقے سے سلائی لگائیے دیکھئے یہاں پہ جو کپڑا بچتا ہے اس کو آپ چھاٹ لیجئے اس طریقے سے اب اس کے بعد ہم اس کو پلٹ دیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ اس کے پہلی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو بیچ کا کپڑا ہے اس کو ہم کٹ کے نکال دیتے ہیں اور اس کپڑے کو ہم پھیکیں گے نہیں کیونکہ ہم اس کو یوج میں لے لیتے ہیں تو ہمارے بہت کام میں آتا ہے کیونکہ کپڑا کم آتا ہے بلاوج میں تو یہ سارے کپڑے بچتے ہیں تو ہمارے کام آتے ہیں تو اس لیے پہلے یہاں سے آپ کو کٹ لینا ہے پھر اس کے بعد اس طریقے سے سارے کپڑوں کو آپ کو کٹ لینا ہے اب اس طریقے سے کٹنگ پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا گلہ بن گیا ہے تو ابھی یہاں بیچ بیچ میں آپ کو کٹ لگا لینا ہے اب یہاں پہ کٹ لگا لیں گے تو یہ اچھے سے بیٹھے گا تو یہاں پر اس طریقے سے آپ کو بیچ بیچ میں کٹ لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں کٹ لگ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو پلٹ دیں گے اب یہ پلٹیں گے تو ہمارا اچھا سا مطلب جو گلہ ہے وہ اچھے سے بن جائے گا تو اب ہم اس کو سیدھا کریں گے پہلے اس کی سیلائی جو یہاں کی ہے اس کو توڑ دیتے ہیں تو یہ والی سیلائی ہم ضرور سے اس کی توڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کو توڑنے سے ہی ہمارا مطلب ہم پلٹ پائیں گے نہیں تو یہ صحیح سے پلٹ آئے گا نہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے پلٹ دیا ہے میں نے تو یہ دیکھیں پلٹ چکا ہے تو اس طریقے سے آپ کو اس کو پلٹی کر دینا ہے پلٹی کرنے بعد آپ کو اس پہ اچھے سے پہلے اس کو سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس پہ لیس لگانا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اس طریقے سے آپ کو سیٹ کر لینا ہے اسے بٹھا لینا ہے ابھی آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو پہلے سیٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک سیلائی لگانی ہے تو اس طریقے سے سیلائی ایک لگا دیجئے اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر لیس لگا دیں گے کیونکہ اس سیلائی لگانے سے یہ اچھے سے پہلے بیٹھ جائے گا اس کے بعد آپ سیلائی لگا جیتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سیلائی لگا دیا ہے اب ہم لگا دیں گے اس کے اوپر ل لیس تو یہاں پہ پتلا والا لیس میں نے لیا ہے اب اس طریقے سے اس پہ ہم لیس لگائیں گے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے اس طریقے کے جو گلے ہوتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا مطلب اچھی سے بناتے ہیں ڈیپ گلہ کافی لوگ کو پسند بھی ہے تو اس طریقے سے آپ اس پہ سلائی لگا دیجئے اور پتلے والے لیس پہ ایک ہی سلائی لگائی جاتی ہے اور اگر چوڑا والی سلائی ہے تو سوری اگر چوڑا والا لیس ہے تو آپ اس پہ ڈبل سلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب یہاں پہ لیکے آپ کو پھر سے روپنا ہے جیسے آپ نے پہلے سلائی تھا اس طریقے سے آپ کو اس پھر لگانی ہے تاکہ اچھے سے آپ جو لے سے وہ لگ جائے تو یہاں پہ میں لگا دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے لگا دیا ہے گلے پہ اور ابھی میں یہاں پہ نشان لگا دیتی ہوں تو یہاں پہ یہ یہ نشان لگا کے یہ ہم بنا لیں گے اس کو بھی اس کو یہ پلیٹ ڈال دیں گے پلیٹ ڈالنے کے بعد ہم پھر لیس لگائیں گے کیوں کہ پہلے پلیٹ ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے لیس لگاتے ہیں تو کفی اچھا لگتا ہے اور اگر آپ لیس لگا کے پھر پلیٹ بناو گے تو یہ مطلب پلیٹ جو لیس ہے وہ دھسے eden آپ کو مطلب چوبے گا پیچھے سے تو اس لئے جب بھی بھی آپ لیس لگائیں تو پہلے پلیٹ بنا لیجیے اس کے بعد آپ لیس لگائیے تو اچھا بھی لگتا ہے اور آپ کو چوبے گا بھی نہیں تو اس لئے آپ یہ والا کام جرور سے کریں تو تو یہاں پہ ہم پہلے سیلائی یہاں پہ سیلائی لگا لیتے ہیں تو یہ ہماری سیلائی لگ چکی ہے اب ہم پیچھے کا جو لے سے اس کو لگا دیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لگا دیا ہے اور ابھی ہم اس پہ یہ والا لے پیچھے کے سائٹ سے لگا دیتے ہیں تو یہ دونوں سائٹ سے لے اگر پیچھے اور گلے پہ بھی لگتا ہے تو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں تو اس طریقے سے آپ لگائیے کافی مطلب اچھا بنے گا آپ کا بھی گلہ تو سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پیچھے کا گلہ اگر آپ اس طریقے کے گلہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسے بنانا ہے اور آپ کمنٹ کر کے جرور بتائے گا اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہوں گے تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب جرور سے کر لینا دوستو تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتی رہوں تو اس طریقے سے دیکھیں ہمارا یہ اچھا سا گلہ بن گیا ہے اب ہم اس پہ لگا دیتے ہیں ڈوری تو پہلے ہم ڈوری بنا لیتے ہیں اس طریقے سے اب یہ ہمارا گلہ اچھے سے پیچھے کا ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس اس میں ڈوری لگانا ہے باقی یہ آگے کا پارٹ جو ہے وہ تیار کرنا ہے تب جہاں کہ ہمارا بلاو جو ہے کمپلیٹ ہوگا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہو گیا ہے تیار تو چلیے ابھی ہم اس کی ڈوری جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور بس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ڈوری بھی بنا دی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس طریقے سے لٹکن لگایا ہوا ہے تو کپڑے کی لٹکن آپ اچھی جیسا چاہو ویسا کپڑے کا لٹکن آپ بنا کے لگا سکتے ہو تو یہاں پہ یہ ہماری بن گیا ہے پیچھے کی ڈوری آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور ہاں ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے اپنا دھیان رکھنا